بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں آپ سب کو ایڈوکیٹس پر ورکم کرتا ہوں دوستوں منسٹری آف کلائیمنٹ چینج کی طرف سے زبردست جو ہے وہ نوکلی کا اعلان کیا گیا ہے جس کے ہم مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک سو باؤن پلس جو ہے وہ سیڈز اناؤنس کی گئی ہیں تو اس کے لیے آپ نے شروع سے لے کر رہنے تک ویڈیو کو فولو کرنے اگر اس کے علاوے بھی اگر آپ کے پاس کوئی قوشن ہے تو آپ لیچے کمیٹ کر سکتے ہیں اور بھی کافی زیادہ جو ہے جو آناؤنس کی جا رہی ہیں اب آ رہاں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے آپ ایڈوکیٹس کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے کمپلیٹ انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہے اور اگر اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی قوشن ہوگا تو آپ لیچے کمیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا کریں تو اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے کوئی بھی براوزر یوز کرتے ہوئے یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ایڈوکیٹیو جاپ جیسے آپ ایڈوکیٹیو جاپ کریں گے ایڈر کا بٹن پریس کریں گے تو جو پہلا لنک آپ کے پر نظر آئے گا ایڈوکیٹیو ایڈوکیٹیو لننگ پوائنٹ کے نام سے آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے ایک کمپلیٹ پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر صرف کی ورڈ کی بیس کی اوپر کسی بھی طرح کی جو ہے انفرمیشن یا یہاں پر جو ہے جو ہے جو ریلیٹیو آپ انفرمیشن جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں یہاں پر اب دے سکتے ہیں انٹر کی ورڈ سرچ ہم بات کر رہے ہیں منسٹری آف کلائیمٹ چینج یہاں پر میں نے نئی ٹیپ کے ساتھ اوپن کر لیتا ہوں اور یہ بھی جو ہے منسٹری آف کلائیمٹ چینج کی یہ بھی جو آبز آناؤنس کی گئی ہیں بلکل ریسنٹ میں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کی سارے کے سارے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پھر یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کی بھی جو ہے تیرہ جنوری لاس لیٹ ہے کافی زیادہ جو ہے جو آبز آناؤنس کی ہم تونوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس میں کس طرح جو ہے وہ آپ کی انفرمیشن کی جا سکتی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ جوب لوکیشن پاکستان ہے پورے پاکستان کے لیے ویکنسز آناؤنس کی گئی ہیں نیوز پیپر ہے ایکسپریس پاپلیس ڈیٹ اس کی ہے دو جنوری دو ہزار بیس لاس لیٹ اس کی اپلائے کرنے کی ہے سولہ جنوری دو ہزار بیس اب ایڈیوکیشن بیچولر بی بی انٹرمیڈی ایڈ میٹرک میڈل پرائیمری بالے اپلائے کر سکتے ہیں اگر ایج کی بات کی جائے تو اپ ٹو فیفٹی یرز بالے اپلائے کر سکتے ہیں ٹوٹل سیسٹی ہے وان ففٹی ٹو پلس ہیں تو اگر بات کی جائے پیپی ایس سیون یہاں پر جو ہے پیپی ایس سیون دیا جاتا ہے پیپی ایس سکس ہے پیپی ایس سفور और PPS 2 की से जिए आयस अनस्क प्रोग्रामर जिए हो की 13 हैं मुनि अफिस फॉरेस्ट की 19 मुनि ओफिसर वाइल लाइफ की 19 फॉरेस्ट ओफिसर की छेए जो है उसके लिए जो है पिर जैंडर कम्यूनिकेशन ऑफिसर उसकी एक प्लैनिंग آفیسر ایک پھر ایڈمین فائنانس آفیسر ایک پھر ایڈمین فائنانس اسسٹنٹ اس کی ساتھ فوریسٹ اسسٹنٹ اس کی دو پھر وائیڈ لائف اس کے لیے دو پھر منیٹرنگ اسسٹنٹ اس کی ایک اور ڈرائیور کی چار سیٹس ہیں آفیس بائیک آرڈ کلینر کی ساتھ سیکیورٹی گارڈ کی ساتھ اور ڈسپیچ رائیڈر کی ایک سیٹ ہے اگر ایڈبیٹائزمنٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر اپڈیک سکتے ہیں یہاں پر پی پی ایس سیون کی جو ہے نائنٹی تھاؤزن جو ہے وہ آپ کی سیلری ہوگی اسلام آباد کی سیٹ ہے ایک پھر اس کے بعد یہاں پر اپڈیک سکتے ہیں ماشٹر یا اس کے مقاوی جو جتنے بھی جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور سپیشل جو پریفرنس جائے گی وہ خاتون کو دی جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر اپڈیک سکتے ہیں کم از کم دو سال کا جو ہے متعلقہ تجربہ ہو اور پی انتیس سال والے میکس میں اپلائے کر سکتے ہیں تو آٹھ سال کے لیے ایج ریلیکسیشن ہوتی ہے تنتالیس والی فیمیل جو بھی اپلائے کر سکتے ہیں پھر پلاننگ پروکٹمنٹ آفیسر ہے اس کی نائنٹی تھاؤزن پر ہے اسلام آباد کی ہے اور مینکمنٹ سائنسیس سوشل سائنسیس میں جو ماسٹر ڈگری ہے اس کے مساوی یا دو سال کا تجربہ ہو پی انتیس سال والے اپلائے کر سکتے ہیں میل کے لیے پانچ سال کی ریلیکسیشن ہوتی ہے اور آٹ سال کی جو ہے وہ فیمیل کے لیے ہوتی ہے اکورڈنگ ٹو پولیسی آف پاکستان پر ویب ڈیویلپر ہے اس کی نائنٹی تھاؤزن ہے اسلام آباد کی چھین سیٹس ہیں کمپیوٹر سائنس آئی ٹی میں ہو پھر اس کے بعد یہ تجربہ بھی ریکوائیڈ ہے پر منیٹرنگ آفیسر کے لیے یہاں پر اپنے سے اسلام آباد کی تین ہیں پنجاب کی تین سندھ کی تین خیبر پخترخواہ کی تین بلوچستان کی تین گلکت بلتستان کی دو ازاج مکشمیر کی دو سیٹ سیٹس ہے فورسٹری یا یونیویسٹی میں ماسٹر ڈگریو کسی بھی یونیویسٹی میں ماسٹر ڈگریو یہاں پر دیکھیں یہ والی جو ڈگری ہے یہ دو فورسٹری یا یہ والی جو ڈگری ہے وہ ہونے چاہیے اس کے بعد منیٹرنگ آفیسر جنگلی حیات ہیں اس کے لیے اسلام آباد کی تین پنجاب کی تین سندھ کی تین خیبر پخترخواہ کی تین بلوچستان کی تین گلکت بلتستان کی دو ازاج مکشمیر کی دو پر جنگلی حیات زولجی یا یہاں پر د پھر وائل لائف جو ہے اس کے نوے ہزار پھر اس کے بعد اسلامباد کی چھین سیرس ہیں اس میں ڈگری ہونی چاہیے پھر جی آئیز جو ہے پروگرامر اس کی جو ہے نینٹی تھاؤزن اسلامباد کی ایک پنجاب کی چھین سندھ کی چھین خیبر پوتخواہ کی چھین بلوچستان کی چھین گلکت بلکستان کی چار ہزار جو مکشمیر کی چار سیرس ہیں پھر کمپیوٹر سائنس یا آئی ٹی یا جی آئی ایس یا ریموٹس جو ہے یہاں پر جو ہے ڈگری ہونی چاہیے پھر ایڈمین اینڈ فائنانس آفیسر ہے اس کی نوے ہزار تنخواہ اسلامباد کی ایک ماسٹر ڈگری ترجی ہے منجمنٹ سائنسز کو جو ہے وہ پریفرنس ہوگی فائنانس میں ایم بی ایم کام والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں پھر فاریسٹ اسیسٹنٹ ہے اس کی ساٹھ ہزار پی ہوگی اسلامباد کی دو ہیں فورسٹری یا اس میں گریجویٹ ڈگری ہونی چاہیے پھر وائل لائف جو ہے اس کے ساٹھ ہزار اسلامباد کی دو سیڈز یہ ڈگری ہونی چاہیے زولوجی یا یہ والی جو ڈگری مینچن ہے پھر منیٹرنگ اسسٹنٹ ہے ساٹھ ہزار پی ہے اسلامباد کی ایک فورسٹری وائل لیف جو ہے زولوجس میں ڈگری ہونے چاہیے پھر ایڈمین ایڈ فائنانس اسسٹنٹ ہے اس کے لیے اسلامباد کی ایک پنجاب کی ایک سندھ کی ایک خیبر پختو خواہ کی ایک بلوچستان کی ایک گلگل بلتستان کی ایک ازاز جمہ کشمیر کی ایک سیٹ ہے بی کام بی بی اے یا متعلقہ شبہ میں گریجویشن جو ہے وہ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں پھر ڈرائیور ہے اس کی تیس ہزار تنخواہ ہوگی اسلامباد کی ساتھ پنجاب کی چار سندھ کی چار خیبر پختو خواہ کی چار بلوچستان کی چار گلگل بلتستان کی دو ازاز جمہ کشمیر کی دو ایک سیٹ ہے یہ صرف میٹرک والے یہاں پلائے کر سکتے ہیں اور ال ٹی وی یا ایس ٹی وی کا جو ہے وہ لائسنس ہونا چاہیے ٹریفک آمنین سے گہری واقفیت ہو کم از کم پانس آل کا تجربہ ہونا چاہیے پھر ڈسپیچ رائیڈر ہے بیس ہزار تنخواہ اسلامباد کی ایک سیٹ ہے پرائیمری اور ال ٹی وی کا کرامت جو ہے لائسنس ہونا چاہیے پھر آفیس بھائی ہے اس کے بیس ہزار اسلامباد کی دو سیٹس ہیں پنجاب کی ایک سندھ کی ایک خیبر پختو خواہ کی ایک بلوچستان کی ایک گلگل بلتستان کی ایک ازاز جمہ کشمیر کی ایک سیٹ ہے پرائیمری والا یہاں پلائے کر سکتا ہے میٹرکلیشن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کلینر ہے اس کے بیس ہزار ہے یہ سارے کے سارے یہاں پہ سیٹس مینشن ہے پھر پرائیمری ریکوائیڈ ہے پھر سیکیورٹی گارڈ ہے بیس ہزار پہ اور میٹرک ہونے چاہیے اور ریٹائر میلٹری پولیس کے لگار کو جو ہے ترجیح دی جائے گی اس کا پلائے کرنے کا طریقہ جو ہے میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہ ہوں آپ نے دیکھنے شروع سکر کرنے تک تک آپ کو بات سانی سمجھ آسکے کہ آپ نے کس سے اپنے کرنا ہے تو اس کے لیے میں اس کو ایک نئی جو ہے لنک میں اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک لنک نظر آ رہا ہے آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کیے سارے کے سارے جتنے بھی پوسٹ ہیں وہ سارے کے سارے مینشن ہو رہی ہیں تو ہر کسی کا جو ہے اپنا اپنا ایک فارم ہوگا آپ نے یہاں سے د دیکھ لیجئے گا کولیفکیشن میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں اگر مزید دیکھنا چاہ رہے ہیں کولیفکیشن کے لیے تو یہ سارے کولیفکیشن مینشن ہے اس کے کورڈنگلی جو ہے آپ نے کلک کر دینا ہے اگر ہر پوسٹ کے لیے آپ ڈیفرنٹ کرنا چاہ رہے تو آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہے فارم پے کرنا ہوگا سپوس کریں میں یہاں پر اپلائے کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر کوئی بھی ایک پوسٹ لے لیتا ہوں تاکہ آپ کے یہ دیکھیں کہ میں کر دیتا ہوں یہیس پروگرامر میں نے یہاں پر کلک کر دیا جیسے میں نے یہاں پر کلک کیا ویو کے اوپر یہ ایڈوٹیجمنٹ دکھنا چاہتے ہیں تو ایڈوٹیجمنٹ بھی موجود ہے آپ نے کہنے اگر فارم جو ہے سب نے ڈاونلوڈ کرنا ہے اس لیے آپ کو سیشن فارم کے اوپر کلک کرنا پڑے گا اور یہاں پر جو ہے اس کا آپ کو پرنٹ لینا پڑے گا اگر آپ کو بس پرنٹر نہیں ہے تو کسی بھی شاپ سے جا کر دس روپے کا پرنٹر ل دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے یہاں پر آپ کی پکچر آئے گی پکچر اٹیچ کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کا پرنٹ لے کر آپ نے جو ہے فیس اپنی جو ہے جمع کروا لینا ہے یہاں پر برانچ کو ڈیٹ اس کا برانچ کا نیم پھر اس کے بعد یہاں پر کیا ہے صرف ایٹی فور جو ہے روپیز آنلی اس کی جو ہے وہ فیس ہے ٹھیک ہے بہت تھوڑی فیس ہے یہاں پر آپ کا نام آجے گا یہا آپ کے فادر کا نام آپ کا آئی ڈی کارڈ اگر آئی ڈی کارڈ نہیں بنا تو بے فارم اور کس پوسٹ کے لیے اپلائے کر رہے ہیں اس کا نام آپ نے مینشن کر دینا ہے یہاں پر آپ کے سکنیچر آ جائیں گے یہاں پر بھی ہیں آپ کا نام آپ کے فادر کا نام آئی ڈی کارڈ اور کس پوسٹ کے لیے اپلائے کر رہے ہیں اس سکنیچر یہ والی فیس آپ جمع کروا سکتے ہیں حبیب بینک اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر بینک الفلا میں جمع کروا سکتے ہیں اور لائٹ بینک تین بینک میں جو آپ جمع کروا سکتے ہیں تو یہ فارم آپ نے سب سے پہلے جمع کروالے فیس جمع کروالے جیسے فیس جمع کروائیں گے تو آپ نے منشل کر دینا ہے کہ آپ نے کس کے کس بینک میں جمع کروایا ہے اس کے اوپر آپ نے ٹک کر دینا ہے پھر یہاں پہ اس برانچ کا کوڑ لکھنا ہے جو برانچ تھی پھر اس کے بعد آپ نے ڈیپوزٹ ڈیٹ دینی ہے ٹھیک ہے پھر آپ کا ٹیسٹی آجے گا کہ آپ کس سٹی میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اسلامباد دہور ملتان کراچی یہاں پر آپ نے ٹک کر دینا ہے صرف ایک جو ہے وہ ٹک کرنا ہوگا ایک سے زیادہ نہ ہو پھر آپ کا ڈیسٹی کس ڈومیسل کا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے پھر آپ کس پروین سے ہے آپ نے اپنا صبح یہاں پر ٹک کر دینا ہے پھر دیکھیں ٹک اونلی ون سے بے کے اوپر کلک کریں پھر اپنا نام کیپٹل لیٹرز میں آپ کے فاتر کا نام آپ کا آئی ڈی کارڈ پھر آپ کی ایج کتنی ہے ڈیٹ و برت یہاں پر لکھنی ہے پھر آپ بارسٹرز سنگل ہیں یا میری پھر آپ کا پتہ آ جائے گا کہ آپ کو لیٹر ایس میس کہاں پر آئے آپ کا فون آپ کا سیل نمبر لیکن آپ کا جو سیل نمبر ہے وہ کنورٹیڈ ڈاؤ ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ لازمی یہاں پہ یہ دکھیں کنڈیشن یہاں پر منچن ہے پھر آپ کا مذہب آ جائے گا کہ آپ کس مذہب سے بلونگ کرتے ہیں پھر آپ کی سیبل تو نہیں ہے پھر آپ سرکاری ملازمتی نہیں ہے یا سنو کریں پھر آپ کی سی جو ہے کاش یا بودیس سے نہیں یہ وہ آپ نے ٹک کرتے ہیں پھر یہاں پہ آپ کی میٹرک آجے گا ڈگری کا ٹائٹل کیا تھا یا او لیول کیا تھا وہ یہاں پر آجے گا آپ کے میجرس مجھے اگر سائنس کیا ہے تو سائنس اگر آرٹس کے ساتھ کیا تو آرٹس کے سال میں پاس کیا ہے کتنے نمبر تھے ٹوٹل کتنے تھے گریڈ آپ کر سکتے ہیں اے بی یا سی یا پرسنٹیج یہاں پر اپنے ادارے کا نام پر اس کا آپ نے ساری کو perseکیشن یہاں پر آپ نے میٹرک کر دینی ہے پھر یہاں پہ آپ کا جو ہے یہاں پہ آپ کی جو ہے ایمپلائیمنٹ جہاں جو آپ کرتے رہے ہیں وہاں پہ رسال نور اپنے ایشن کردنی ہے پھر یہاں پہ آپ کے سیکنیچر آجیں گے پھر آپ کے فادر کا نام ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سیکنیچر یا ہاں پے لگا دینا ہے پھر یہاں پہ جو جو آپ نے چیز لگانی ہے فوتوگرافر اٹیچ کر دیا ہے اس کو ٹک کر دینا ہے پھر اوریجنال جو بینک ڈیپوزٹ سلیپر جو اٹیچ کی اپلیکیشن فارم کی بیک سیٹ پہ اس کو ٹک کر دینا ہے پھر آئی ڈی کارڈ کی کوپی بھی اپلیکیشن فارم کی بیک سیٹ پہ وہ بھی ٹک کر دینا ہے یہ ڈاکومنٹس آپ نے لگانی ہے ساتھ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر آ جاتے ہیں کہ آپ نے یہ والے ڈاکومنٹس لگانے ہیں سب سے پہلے اپلیکیشن فارم کو فیل کر لینا ہے آپ نے ٹک ہے اس کے بعد آپ نے فیس پی کر لینا ہے اس کو جو ہے پھر اس کے بعد ٹیچ کرنی ہے ریسن پاسپورٹ سائز اس کے بعد آئی ڈی کارڈ کی کوپی یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے اپلیکیشن فارم کی بیک سیٹ پہ کرنی ہے اس کو جو ہے سٹیپل کرنے اور لفافے میں ڈال گئے کورنر کے اوپر اپنی پوسٹ کا نام اپنا موبائل نمبر اور اپنا پتہ لکھ کر آپ نے اس لفافے میں جو ہے وہ اس ایڈریس کے اوپر سینڈ کر دینا ہے مینجر آپریشن ایمیسی اپن ٹیسنگ سرویس آفیس نمبر ایک سینٹر ایونیو فیس ایکس بحریہ ٹاؤن اسلامباد یہاں پر اپنے سینڈ کر دینا ہے وہاں سے یوں ایمیس یا یوں ایمیس یا ریجسٹی کروائیں اب نیکس جوب یہ بھی ہیں یہاں پر دیکھیں جوب پاکستان ہے یہ بھی کلائمیٹ چینج کی ایکسپریس ہے انہوں تیس دسمبر کو نہ اس کی گئی تھی تیرہ جنوریس کی لاسٹ ہے ماسٹر ایمیسی ایم کوم ایم بی والے اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر یہ کمپلیٹ انفرمیشن موجود ہے یہاں پر نیشنل پروجیکٹ ڈریکٹر ہے اس کی تین لاکھ پچاس ہزار پے اسلامباد کی ایک سیٹ ہے ماسٹر ڈگری ریکوائیڈ ہے پھر ڈپٹی ہے پھر سیٹ ہے آن بعد دیکھیں تو آپ نے سلام آنے پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کا پر اپلائے کرنے کا طریقہ بہت ہی ساری اسان ہے اس میں آپ دیکھ کرنا ہے فیس نہیں ہے صرف آپ نے اس فارم پر آپ نے کلیک کر دنا کیونکس شاہد ہے جیسے آپ اس فارم کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک watch open ہو جائے گا یہاں پر جو ہے سس این gesن آپ کے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے تو موسیع ملی میت چین جون پولیسی لمحس انفورمیشن اور یہاں پربادےیاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہام کے اوپر آپ نے کلک کر دینے ہے اور جیسے ہی آپ ہوم کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے یہاں پر سب سے اینڈ پر اس کا جو ہے وہ ایک پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو فارم ڈیٹیلز کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سی جو ہے ویب سائٹ سلو ہوئی ہوئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ابھی سارے کے ساری جو ہے وہ آپ کے سامنے انفرمیشن آ جائے گی تو اس میں دکھیں گے پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوب opportunities تیų ہی amp poquitoٹijز یہاں پر آپ کلک کر سکتے ہیں یہاں میں اس کو پہلک کر سکتا ہوں پھر اس کے بعد یہاں پر یاک کو ڈاولوڈ بھی جو ہے ایک فارم رید جائے گا اس فارم کو آپ نے ڈائولوڈ کرنا ہے فارم میں یہاں پر کلک کر رہتا ہوں ٹھیک ہے جب آپ نے singleکلک کرنا ہے جب کلک کرتے ہیں تو وہ ڈا جاتا ہے تو اس طرح جو ہے یہاں سے بھی جو ہے آپ نے اپنا جو ہے وہ فارم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ ساری انفرمیشن کر کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سارا وہ یہ جہاں سے دیکھ سکتے ہیں جو انٹرسٹری کانڈیٹس ہیں انہوں نے اپنے سمیٹ کروانی ہے سی وی اور ریلیمنٹ ڈاکومنٹس جو ہے دومیشل ایڈوکیشن ان ایکسپریئنس سٹیفکیٹس سی این ایسی این ایڈر اور کہاں پرسینٹ کر دینا ہے سیکشن اپفیسر جنرل منسٹری آف کلائیمٹ چین فورس فلور ال جی آر ڈی بیلڈنگ سلامت پاکستان تو اگر آپ کو ایک پرفیشنل سیوی بنانی ہے تو آپ جو ہے ہمیں جو ہے ورس ایپ پہ کمیٹ کر سکتے ہیں اور پھر ہم جو ہے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس طرح بہت سی جوبز آئی ہوئی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کے ساری انفرمیشن موجود ہے کس طرح اپلائے کرنا ہے کیا سنیریوز ہیں یہ ساری ڈیٹیل یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ والی جو ویڈیو ہے وہ بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی کوششن ہے تو آپ نیچے کمیٹ کر کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئرنگ کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے ایڈیوکیٹیو چینل کے لیے جو ہے وہ ورک کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر بھی آپ ہمیں جو ہے ورس ایپ گروپ کے اوپر جو ہے وہ میسیج کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ ایڈیوکیٹیو سے جو ہے وہ بینفٹ اٹھا رہے ہوں گے ملتے ہیں کہ نیوٹ کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ